میرے پڑوس میں واقعہ سپنا فارم پر کالیک شادی ہوگی اس شادی کی گونت میں میں بیس دنوں سے سن رہی ہوں کہ بڑی دھومدام سے ہوگی اور اس کی سنسنی ہے ہمارے بھولے کے ہر گھر میں محسوس کی جا رہی ہے شادی ایسی ہوگی جیسے سپنوں میں ہوتی ہے مجھے اس شادی کا دعوت نامہ مل چکا ہے لیکن میں اس میں شریک نہیں ہو سکوں گی اس لیے کہ میں شاید اس دنیا میں مجود ہی نہیں ہوں گی میں چونکہ ایک بڑی عورت ہوں اور وہ بیماری جو مجھے برسوں سے اندر ہی اندر کسی دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی بلاخر اس کی وجہ سے میں معذور ہو کر رہ گئی ہوں اگر میں چلنے کے قابل ہوتی تو تب بھی شاید اس شادی میں نہ جاتی میں جو کچھ جانتی ہوں کاش اور لوگوں کو بتا سکتی اور کاش لوگ اس پر یقین کر سکتے گاؤں کے لوگ جو میرے بارے میں نقابل یقین باتوں پر بھی یقین کرتے رہے ہیں اس سچائی پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جانے کیوں نے پس و پیش اور شک و شبات کے ناک دستے ہیں میں بستر پر دراز دیوار کی طرف موں کی یہ تنہا لیٹی پراہ اتنا کرتی رہتی ہوں کہ یہ معاملہ اب ختم ہو جانا چاہیے اسے کوئی انجام مل جانا چاہیے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے جب تک میں خود منصف نہ بن جاؤں اس کی سواہ کوئی چارہ نہیں ہے شاید دناگاروں کو ہمیشہ سزا نہیں ملتی اور شاید ہمیشہ ہی یہ نام سے نوازے نہیں جاتے میں اس بڑھاپے میں بیاروں مددگار پڑی ہوں میں ان لوگوں کی مبت سے محروم ہو چکی ہوں جن کے ساتھ میں نے زندگی گزاری اور ان کے دکھ سوک اور خوشیوں میں شریک رہی جب کبھی میری تکلیف کچھ کم ہوتی ہے تو میں گاؤ تکیہ کے سارے بستر پر بیٹھ کر ان کا غزو میں الجی رہتی ہوں جن پر کھانے پکانے کی ترقیبیں اور دوسرے گریلو چٹکلے درج ہیں میں انہیں کاغذ پر نکل کرتی رہتی ہوں یہ مجھ بیمار اور بڑی عورت کا مشکلہ ہے وقت اس طرح گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا بیماری کا احساس بھی نہیں ہوتا دل ایک عجیب سی تمانیت محسوس کرتا ہے میں اس چیتانی قصے کی تفصیل بھی انی کاغذوں میں لکھ دوں گی میرا خیال ہے کہ یہ کانے کافی دنوں کے بعد دریافت کی جا سکے گی ممل رائے اور اس کی بیوی چند بس قبل سپنا فارم خرید کر میرے پروس میں منتقل ہوئے تھے دونوں میں بیوی مجھے کچھ اچھی نہیں لگے تھے خصوصاً بیوی تو مجھے خاصی زہر لگی تھی اس کے انداز و اتوار سے بے پناہ غروج لگتا تھا اور شاید وہ چاہتی تھی کہ اس کی اس قدر نقوت کے باوجود لوگ اس سے پسند کریں اس کی طبیعت میں بے پناہ لالا چرحرس تھی وہ شاید دنیا کی ہر چیز حاصل کرنا چاہتی تھی جو اس سے پہلے نصیب نہیں ہوئی تھی ممل رائے مجھے اپنی بیوی کی محکومیت کی وجہ سے برا لگتا تھا وہ اپنی بیوی کا بے دام غلام تھا ہمارے ہاں ایسی شخص کو جورو کا غلام کھا جاتا ہے کبھی کبھی مجھے اس پر تفس بھی آتا کہ ایسا بھی کیا ہے مارت خوبصورت وجیہ اور جوان ہے کسرتی بدن اور فلادی بازوں کا مالک ہے عورتوں کا ایڈیل اور ان کی کمزوری وہ ذرا ہمت اور مدانگی سے کام لے تو اپنی بیوی کو کابو میں رکھ سکتا ہے تھپڑوں لاتوں اور جتوں کی بارچ سے سیدھا کر سکتا ہے عورت اسی طرح سیدھی اور دھپ کر رہ سکتی ہے میں نے دیکھا تھا کہ جو مرد عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں عورت ان کی ذرا خرید داسی بنی رہتی ہے ممل رائے ایسا مرد تھا جس کے ایک اشارے پر عورتیں کیسی پکے پھل کی طرح اس کی جولی میں گرنے اور اس پر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں مگر بات اس کے برقس تھی بیوی بلاتی تو وہ دوڑا دوڑاتا وہ گریشتی برستی تو وہ زرخرید غلام کی طرح سار جھکائے کھڑا رہتا ایسے مرد جن میں ذرا بھی مردانہ شان اور روب نہ ہو مجھے ایسی بڑی بڑیوں کو بھی زہر لگتے ہیں اس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی ساتھ پوچھیں تو وہ مل رائے کا جھوڑ نہ تھی اس میں جو کشش اور جازبیت تھی اس کی دولت کی وجہ سے تھی فارم اس کی ملکیت تھا ہر چیز پر بیوی کا نام تھا وہ ایک قابل رحم جھوڑا تھا جس کی ذنگی میں حبت اور خوشی کی بہت کمی تھی بہت سے ایک سماجی بندر میں بندے ہوئے تھے شاید جنگ کی مجبوری تھی اس سب بندر سے مجھے ایک پڑسن کی ایسیت سے ان کی ہاں جانے پر ہوئے میرے فارم ہاؤس کا نام شانتی ہے میں اپنے گھر میں ہوتی تب بھی دور سے ان کا جائزہ لیتی رہتی میری بھانجی سادنا قریبی شہر کے سکول میں پڑھاتی تھی اور وہاں گلز ہسٹل میں رہتی تھی جب بھی وہ گاؤں آتی تو میرے ساتھ رہتی جب وہ چلی جاتی تو میں گھر میں تنہا رہ جاتی تنہائی کے وجہ سے لوگوں کے بارے میں اپنے تجسس کی تحصیم کرنا مجھے سی بڑی عورتوں کا مشغلہ تھا بعض اوقات دور سے دیکھتے رہنے سے ہی لوگوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں معلوم ہو جاتی ہیں ابتدائی چند ماہ میں مجھے ان کے بارے میں بہت سی باتوں کا اندازہ ہو گیا تھا ان کی آمد کے ایک اوچھر سے بات ہی ہمارے درمیان چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہونے لگے حراستوں کے استعمال کے بارے میں میں انہیں کوئی ریایت دینے کے لیے تیار نہ تھی کچھ معلوم تھا کہ اس طرح رفتہ رفتہ میری زمین بھی ان کے استعمال میں رہنے لگے گی اور میرا گھر بھی ان کی گزرگاہ بن جائے گا ان کے فارم کا کچھ حصہ بلندی پر واقعہ تھا ایک بار وہاں سے ان کا بچھرا میرے زمین کے خاردار جنگلے میں پھنس کر زخمی ہو گیا اس کی تکلیخ کی وجہ سے اسے گولی مارنا پڑی اسے چونہ جھڑا کر گڑے میں دفن کرتے واقع بمل رائے خوب بڑھ بڑھایا تو یا اس میں بھی میرا قصور تھا اس طرح ابتدا ہی سے ان کے اور میرے درمیان ناپسندیدگی کی ایک دیوار کڑی ہو گئی تھی میں پوسٹ رافیس جاتی تھی کیونکہ میری دلینہ سہلیوں کے خواہد پوسٹ بوکس کے نمبر پر آتے تھے میرے ساتھ جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے میں ان کے خوب برائیاں کرتی رفتہ رفتہ مجھ اس کام میں خاص لوٹ فور عجیب سی لذت محسوس ہونے لگی کسی کی برائی کرنا عورت کی کمزوری اور فطرت ہوتی ہے ان دنوں میرے بیماری بھی زیادہ تکلیشتے نہیں تھی اپنے مشکلے کے باعث سندگی کوئی دلچسپ محسوس ہونے لگی تھی اگر میں کسی دن کسی سے کسی وجہ سے ان کی برائیاں نہ کرتی تو رات کو ستی رکھت بڑا پشتاوہ ہوتا تب پھر میں سوچتی کہ دوسرے دن اس کا زالہ کر دوں گی پوری سردیاں اس طرح گزر گئیں جب سادنہ دیوالی کی چھٹیوں میں گھر آئے تو میری بمل رائے اور بیوی سے بات چیت نہیں تھی میں نے سادنہ کے بیوی خصوصاً بمل رائے سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا میں نے محسوس کیا تھا کہ شخص لڑکوں کے میری نظروں سے دیکھتا تھا لیکن سادنہ نے میری بات پر دھیان نہیں دیا وہ سر رہا بمل رائے کی مل جانے پر خوب خوش مزاجی سے ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرتی تو اس کی نگاہوں میں دس دیدگی اور چیرے پر سرخی ہوتی سادنہ کا خیال تھا کہ بڑاپے نے میری اکل خبت کر دی ہے میں خواہ مخواہ و بہمو اندیشو اور انجان شکوک میں مقتلا رہتی ہوں اس دوران ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا تو کچھ دن کیلئے میں بمل رائے اور اس بیوی کو بھول گئی اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو سادنہ اور بمل رائے کی تنہائی کی ملکاتیں ضرور رنگ لے آتی ہیں اگر بمل رائے کی بیوی ان دونوں کو قریب دیکھ لیتی تو ضرور کچھ کر بیٹھتی خود تو بیوی نہ ہوتی البتہ سادنہ کی لاش کی سی ورانے میں ضرور ملتی وہ موسم بھار کے ابتدائی دن تھے پاڑوں پر برف پگل رہی تھی ندی نال درجات اور جانی پرتے میں نے دھرمند دار نامی ایک رنگ ساز کو اپنے مکان پر رنگ کا تخمینہ لگوانے کیلئے بلائیا تھا مزدوری کے بارے میں خوب زور و شور سے تقرار ہوئی گاؤں کے ایک شخص بشوہ ناف نے قریب سے گزرتے وقت ہمیں جھگرتے اور اس وقت دھمکیاں دیتے ہوئی بھی سن لیا تھا شام تک بہرحال ہم دونوں ہی تھنڈے پاڑ گیا اور مکان پر رنگ کا ٹھیکہ خوشحصروبی سے تیپ آ گیا پھر دھرمندار اپنے گھر روانہ ہو گیا راستوں پر اس وقت بے پناہ پھسلن ہو چکی تھی ہم نے سائیکل اور موٹر سائیکلوں کو پھسلتے دیکھا تھا جو بڑی تیزی اور بے اتیاطی سے چلائی جا رہی تھی میں نے دھرمندار کو اتیاط سے جانے کی تاقید کی مگر وہ گھر نہیں پہنچ سگا شواید بتاتے تھے وہ بلند راستے سے پسل کر نہر میں گر گیا تھا اور نہر میں بہوتیز ہو جانے کی وجہ سے شاید اس کی لاش دور نکل گئی تھی نہر کے ایک کنارے پر پتھر پر خون لگا ہوا تھا پیروں کے نشنات سے اندازہ ہوتا تھا اس مقام پر وہ بلندی سے پسل کر سر کے بل پتھر پر گرہ تھا اور وہاں سے مردہ یا بہوشی کی حالت میں نہر میں جا گرہ تھا اس کی لاش نہیں مل سگی تھی اور یہ بات کسی کے لیے حیرت کا باعث نہیں تھی کیونکہ اس سے پہلے کئی ایسے آسات پیش آ چکے تھے مجھے سادسے کا بہت افسوس ہوا میں دھرمندار کے بدھا کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی وہ میں نے کیا مجھے سے پہلے میرے پتھر جی اکثر رہز موقع پر اس طرح گاؤں والوں کے کام آتے تھے آج مجھے جی دیکھ کر وہ زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ گاؤں والے کس طرح میرے خلاف ہو گئے تھے یہ احساس بیماری سے کہیں زیادہ تکلیف دے اور عذیتناک تھا ممل رائے اس کی بیوی روپس سے اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر چخ چخ کچھ کچھ کام ہو چکی تھی مجھے دونوں میں بیوی پر کبھی غبی ترس آنے لگتا اور حیرت ہوتی تھی کہ وہ دونوں آخر کس طرح اس طرح اس طرح کو بدداشت کرتے ہیں گھر کی فضاء میں اس قدر تلقیاں گھلی ہوں تو ایک دن گزارنا بھی بہرا عذیتناک ہوتا ہے ایک روز دیوار کا مسئلہ تیکننے کے لیے اب عمل رائے نے مجھے باتچیت کے لیے اپنے گھر بلائیا میں ان کے گھر کے قریب پہنچیت اندر سے مجھے ان کے جگڑنے کی آوازیں سنائی دیں آج شاید عمل رائے کی انابی بیدار ہو گئے تھی وہ خوب زور زور سے بول رہا تھا کافی تاخیر کے بعد شاید اس اپنا وقار بھال کرنے کا خیال آ گیا تھا جو میرے لیے انتہائی تجرب خیز بات تھی یون تو وہ ایک دراز کا ادوجی اور تندرست توانہ مارتا لڑکیاں ہی نہیں شاید اشدہ عورتی بھی اسے حضرت پھری نظروں سے دیکھتی تھی سادنہ بھی اس پر مر مٹی تھی دوسری طرف اس کی بیوی طویل کا مطبع مل رائے سے ایک ڈیڈ انچ انچی تھی اس کے سامنے وہ جسمانی طور پر پستہ کا در مختصر اور وجود دکھائی دیتا اس کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ کنگلہ تھا روپہ بھلا اس سے کہاں دبنے والی تھی دراصل وہ ایک مرد مار عورت تھی وہ اسے اس وقت بے نقص سنا رہی تھی بلہ خیر بمل رائے شکست خوردہ لجے میں بولا ایسا لگتا ہے کسی روز تمہیں جان سے مار دوگی ہاں ہاں ضرور ماروں گی تمہیں قتل کر کے کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی روپہ نے تیز راجی میں کہا میں باہر کری یہ سب سن رہی تھی روپہ کی آواز فضاء میں گونج رہی تھی بلاخر میں نے دستک دی وہ خجالت صدہ چیر لیے باہر آیا شاید اس وقت اسی یاد آیا کہ مجھے بات چیٹ کرنے کے لیے بولایا تھا وہ ہنجھے اندر لے گیا بات چیٹ خلافے توقع و خشکوار ماحول میں شروع ہوئی روپہ میں لیے کافی بنا کر لے آئی لیکن میں نے اپنے روئے میں کوئی لچک نہیں آنے دی جس کی وجہ سے بات چیٹ ایک بار پھر ناغوار اور بھی نتیجہ انداز میں ختم ہو گئی دوسری روز مجھے بمل رائے نظر نہیں آیا روپہ راستے میں ملی وہ کچھ مسترب اور کوئی کوئی سے دکھائی دے رہی تھی مزید دو دن گزر گیا بمل رائے مجھے پھر بھی نظر نہ آیا میرا غصہ کو چھنڈا ہوا تو میں دوبارہ بات کرنے خود ان کے ہان چاہ پہنچی روپہ نے میرا استقبال کیا وہ پہلے سے کہیں زیادہ مسترب اور کوئی کوئی دکھائی دے رہی تھی میرا شور کہیں گیا ہوا ہے اور شاید کافی دن تک واپس نہیں آئے گا اس نے بتایا اچانک کی چلا گیا میں نے مانکہ اضلاجے میں پوچھا میں نے اس کی مانکہ اضلاجے میں کہا تھا کہ اس کے کیسی شادی شدہ عورت سے تعلق تھا جس کا پتی شادی کے تین برس کے بعد دوبارہ مرازمت کے لئے کیا تھا وہ دو برس سے لوٹا نہیں تھا وہ ڈراؤڈ سہرہ بیٹھتے رہتا تھا اس رقم کی نہیں پتی کی رفاقت کی ضرورت تھی وہ فراق کی آگ میں جل رہی تھی وہ ایسے وقت ممل رائے سے ملنے آتی تھی جب روپہ گھر پر نہیں ہوتی تھی اور سودہ سلف لینے بزار گئی ہوتی جب وہ سودہ سلف لینے چلی جاتی تو اسے دو تین گھنٹے لگ جاتے تھے کیونکہ وہ دکاندار اور خانچو والوں سے دس دس پیس پر بھی چھگڑتی تھی بزار میں اس کی شکل دیکھتے ہی دکاندار مو بنانے لگتے روپہ چونکہ اس عورت کی گھر کے سامنے سے گزیتی تھی لہٰذا وہ عورت اسے دیکھ کر اس کی فارم میں گھس جاتی وہ مل رائے اس کا جیسے منتظر ہوتا تھا جب وہ ڈرڈ دو گھنٹے بعد باہر آتی تو اس پر جیسے سرشاری تاری ہوتی تھی وہ ایسے راستے سے واپس جاتی تھی کہ روپہ سے اس کی مرڈ بھیڑ نہ ہو مجھے ایسے مردوں پر غصہ آتا تھا جو شادی کے بعد جوان عورتوں کو تنہا یا ساس نمدوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کئی برسوں کے لیے دولت کے سول کی خاطر چلے جاتے تھے اور بھیجنے والی ان کی بیویاں ہی ہوتی تھی جنہیں پورا سائش زندگی کی شدید خواہش ہوتی تھی وہ اب گویا سنبھل چکی تھی مسکراتے ہوئے بولی ہاں اچانک یہ چلا گیا میں کوشش کروں گی کہ ہمارے رابطے دمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف نہ ہو آپ جس طرح مناسب سمجھیں کر لیے کریں مجھے اعتراض نہ ہوگا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جلد از جلد مجھ سے جان چھوڑھانا چاہتی تھی ویسے میرا خیال تھا کہ شاید بمل رائے نے پروس کی کسی گاؤں میں رہائش اختیار کر لی ہوگی اور وورت اس کے اخراجات برداشت کرتی ہوگی اس پورے ہفتے میں میں نے بمل رائے کو نہیں دیکھا روبہ کے چیرے کی صفیدی بڑھ گئی تھی اور رانگوں کے دھلکے نظر آنے لگے تھے مجھے یقین تھا کہ اس کا شور اسے چھوڑ کر جا چکا ہے میں نے پوسٹ ماسٹر سے بھی پوچھا اس نے بتایا کہ اس دوران بمل رائے کا کوئی خات نہیں آیا پوسٹ ماسٹر کا بڑا بیٹا راج کمار ہمارے گاؤں کے ریولی سٹیشن کا ماسٹر تھا ایک روز اس سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس نے بمل رائے کو کو ٹرین کے ذریعے کہیں جاتے نہیں دیکھا اس موضوع پر بات کرتے کرتے کہ اس سوچ میں ڈوب گیا اور اس کی بشرے سے تکرمندی ظاہر ہونے لگی راج کمار نے مجھ سے کہا آپ جا کر بمل رائے کی بیوی روپہ سے بات کریں اور بتا دیں وہ کہیں یہ سمجھیں بیٹھی ہوگی کہ اس کا شہر کہیں گیا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس سے کوئی حاصل پیش آ گیا ہو میں فوراں اس کے فارم پر پہنچی روپہ کی آنکھوں کی گئر دھلکیں گئر ہو چکے تھے ایسا معلومات تھا کہ وہ بہت کم سوئی تھی لیکن جب میں نے اسے یہ بات بتائی کہ اس کی شہر کو ٹرین کے ذریعے کہیں جاتے نہیں دیکھا گیا تو پرشان ہونے کے بجائے شاہد اس بات پر جنجلہ ہڑ کا شکار دکھائی دینے لگی کہ میں اس کی ذاتی معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہوں اس وقت مجھے اس بات کا احساس بھی ہوا کہ قورت ہونے کے ناتے ان کے معاملات میں دخل نہ دوں کیا تم اس کی گمشتگی کی رپورٹ درج نہیں کراؤگی ممکن ہے اسے کوئی حادثہ پیش ہو آیا ہو میں کہے بغیر نہ رہ سکی میرے خیال میں پرشانی کی کوئی بات نہیں ہے وہ بولی ممکن ہے اس نے راجہ پور سٹیشن سے ٹرین پکڑ لیو اوہ بھگوان میں نے بیش یقینی سے اس کی طرف دیکھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی عورت اتنی بے وکوفی کی بات بھی کر سکتی ہے وہ کار میں یہ گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ نہیں ہوا راجہ پور کریلو سٹیشن یہاں سے بارہ پندرہ میل کے فاصلے پر ہے کوئن ایمہ کوگا جو اپنے گاؤں کا سٹیشن چھوڑ کر اتنی دور پیدل چل کر دوسرے سٹیشن سے گاڑی پکڑے گا اس کے علاوہ آپ کہہ رہے تھیں کہ ممل رائے کافی مصروف ہے جبکہ مجھے پوست آفز جا کر پتا چلا کہ آپ کے نام کوئی خط نہیں آیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ مصروف ہے اس کے آنکے غصے سے دپک اٹھیں وہ بگڑ کر برہمی سے بولی آپ میں مملات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہیں میسے شاندی آخر آپ کو میرے شوہر کی بارے میں اتنی دلچسپی اور تشویش کیوں ہوئے وہ جانے سے پہلے مجھے بتا گیا تھا کہ کافی دن تک مصروف رہے گا اور اقتداء میں شاید خط بھی نہ لکھ سگے اس لیے میں پرشان نہیں ہوں آپ کی بڑی کرپہ ہوگی کہ آپ آئند اپنے کام سے کام رکھیں